اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سید شکیر الہق اپنے یوٹیوب چینل خیالات شکیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک نئی نشیز کے ساتھ حاضر خدمت ہے سب سے پہلے تو اپنے سننے والوں سے میں معذرت چاہوں گا کہ بہت دنوں بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں کئی دفعہ کوشش کی لیکن کچھ مصوفیات کی بنا پر میں آپ سے گفتگو نہیں کر سکا آپ کے ساتھ نشست نہیں کر سکا جس کے لیے میری معذرت کو قبول فرمائی ہے آج ہمیں اپنی نشست میں جس چیز پر گفتگو کرنی ہے وہ حالیہ دنوں میں کراچی میں ہونے والی بارش اور اس کے نتیجے میں ہونے والی نقصانات اور انتظامیہ کی نا اہلی انتظامی امور کا فقدان اور بہت ساری چیزیں ہیں جس پر آج کی گفتگو ہوگی آپ نے دیکھا بارش کے دوسرے دن وزیراعالہ السندھ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے اس پریس کانفرنس میں انہوں نے عرض کیا کہ جی میں نرسری پر گیا اس نرسری پر ایک فرنیچر والی دکان سے دکان کے مالک سے میرا رابطہ ہوا اور اس نے بتایا کہ بارہ فٹ پانی اس کی دکان میں آ گیا تھا آپ کو پریس کانفرنس کرتے ہوئے شرم نہیں آئی آپ نے پریس کانفرنس کس بات کی کی کیا آپ کو لوگوں نے ووٹ اس لیے دیئے ہیں کہ آپ ان سے تازیت کرنے جائیں کیا آپ کو لوگوں نے ووٹ اس لیے دیئے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کمر تک پانی میں اپنی پوری کابینہ کے ساتھ ویڈیو بنائیں اور سیلفی بنائیں اور لوگوں کو کوشش کریں اس بات کی کہ جی میں موجود ہوں سرکار آپ کو ووٹ اس لیے دیئے گئے ہیں کہ آپ کو جو وفاق کی طرف سے آپ کو جو صوبے کی طرف سے بجٹ ملتا ہے اس بجٹ میں لوگوں کو سہولیات فرام کریں آپ کر کیا رہے ہیں آپ کی کابینہ کر کیا رہی ہے میں اس وقت کراچی والوں سے مخاطب ہوں یہ جو آپ کو ابھی تصویر نظر آئے گی بہت ساری اس میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو کراچی میں مختلف پارٹیوں کے ایم اینے رہے ہیں ایم پی اے رہے ہیں گورنر رہے ہیں وزیر رہے ہیں وزیر اعلیٰ رہے ہیں شرم کا مقام ہے کہ میئر ڈپٹی میئر وزیر اعلیٰ اور وزیر بلدیات یہ تمام لوگ بجائے یہ کہ اپنی غلطی کا اطراف کرتے ہوئے عوام سے اور ان لوگوں سے جن کا نقصان ہوا ہے ان سے معافی کے طلبگار ہوں کوشش کر رہے ہیں اس بات کی کہ اپنی غلطی کا ملوہ جو ہے وہ کسی دوسرے کو اوپر ڈال دیا جائے کسی بھی ٹی وی چینل کے اندر کسی بھی وزیر کسی بھی میئر کسی بھی وزیر بلدیات نے لوگوں سے معذرت نہیں کی کہ ہمیں افسوس ہے کہ ہماری وجہ سے آپ کا نفسان ہوا ہے وہ ایک وزیر صاحب ہے انہوں نے تو حد کر دی ان کی تصویر میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں انہوں نے تو حد کر دی وہ کہتے ہیں کہ سرجانی ٹاؤن میں پانی صرف اس لیے آیا ہے کہ سرجانی ٹاؤن کے نالے کے اوپر پانچ سو دکانے بنی رہی ہیں وہ پانچ سو دکانے میرے خیال ہے کہ بارش ہونے سے پانچ دن پہلے بنی ہیں بھائی آپ پندرہ سال سے حکومت کر رہے ہیں اور پانچ سو دکانے بنی ہیں تو اس کو توڑ دیتے آپ آپ نے جہاں امپریس مارکٹ کی دکانے توڑی ہیں تو وہاں بھی توڑ دیتے ہیں وزیر اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جی اگر ہم موجود نہ ہوتے تو اور خراب صورتحال ہوتی شرم کا مقام ہے شرم نہیں آتی ان کو کیا ڈیفنس کیا سرجانی کیا کچھی عبادی کیا گجر نالا سب کا براہ حال ہے جب تک کہ آپ ان قدرتی گزرگاہیں جو پانی کی قدرتی گزرگاہیں موجود ہیں کراچی میں ان سے ان آبادیوں کو ان سیکٹر کو ان بلڈنگوں کو ان ہاسپٹلز کو جو بھی بنے ہوئے ہیں ان کو وہاں سے ریموو نہیں کریں گے تو آئندہ بھی یہی حال ہوگا آج اگر صرف دو دن کی بارش اللہ تعالیٰ نے یہ بارش ہمارے کراچی والوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجی تھی آپ لوگوں کی ناہیلی اور ہٹ دھرمی اور ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگانے کی جو عادت آپ لوگوں کو ہے اس کی وجہ سے یہ زہمت بن چکی ہے کم کم اسکم میں سمجھتا ہوں کہ حکومت سندھ کراچی میں حکومت کرنے کا حق کھو چکی ہے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ کم اسکم کراچی میں حکومت کرنے کا حق حکومت سندھ نے کھو دیا ہے چاہے بارش ہو چاہے کوویڈ نائنٹین ہو ان تمام صورتحال میں لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ حکومت سندھ ہر لحاظ سے نا اہل بد انتظام کراچی کے لوگوں نے اچھی طرح دیکھ لیا ہے حکومت سندھ کے عددار چاہے وہ وزیر بلدیات ہو چاہے وہ وزیر تعلیم ہو چاہے وہ وزیر آلہ ہو یا کوئی اور وزیر ہو یہ تمام لوگ اپنی بڑی بڑی لائن کروزر اور پجروں میں گھومتے ہیں کراچی کے عوام کو کسی قسم کی کوئی سہولت فرام نہیں کر کراچی کے اندر کسی بھی یونین کانسل میں آپ جا کر دیکھ لیں کہ وہاں کا کیا حال ہے اس قسم کا کوئی سولیشن پروائیڈ نہیں کیا جاتا ہے اتنی بڑی حکومت ہے اتنی بڑی قابینا ہے اتنی بڑی حکومت اور اتنی بڑی قابینا دوسری طرف کراچی کے ایک میر صاحب بھی ہیں جو پچھلے چار سالوں سے یہ رونا رو رہے ہیں جی ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں اتنا پوٹنشل موجود ہے اتنا پوٹنشل موجود ہے کہ فانانشل پوٹنشل کی اتنا موجود ہے اس کے اندر کہ ہم اس جیسا ایک اور کراچی اسی کی آمدنی سے چلا سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو عوام میں آنا پڑے گا بہرحل سلوشن تو بہت سارے ہیں لیکن یہ سارے کے سارے نہ اہل لوگ ہیں بت بت انتظام لوگ ہیں اور عوام کا پیسہ کھانے والے لوگ ہیں عوام کے پیسے سے عیاشی کرنے والے لوگ ہیں ابھی زیادہ پرانی بات نہیں ہے کہ شارہ فیصل بنی تھی جب شارہ فیصل کے اوپر اربوں روپے خرچ کر کے شارہ فیصل کو بنایا گیا تو اس کی نکاسی کے نظام کا کوئی پرویجن رکھا گیا تھا کہ نہیں اور اگر آپ وہ پرویجن رکھ دیتے تو شارہ فیصل کا وہ حال نہ ہوتا ٹھن کا انڈر پاس گواہی دے رہا ہے کہ بد انتظامی کی کیا صورتحال ہے کراچی کے اندر جتنے بھی انڈر پاس ہیں چاہے وہ کسی بھی ڈسٹرکٹ میں بنے ہوئے ہوں سب کا یہ حال ہے اور تین دن گزرنے کے باوجود وہاں پانی موجود ہے فیز سکس سے اطلاع تارہی ہے کہ وہاں آج بھی پانی موجود ہے اور پچاس پچپن گھنٹے ہو گئے ہیں وہاں نہ ان کے پاس خوراک موجود ہے نہ ان کے پاس لائٹ ہے نہ ان کے پاس گیس آ رہی ہے صورتحال یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے لوگ اپنے گھر سے اپنے کار پورچ میں اپنے گاڑی میں بھی نہیں بیٹھ سکتے ہیں اس لیے کہ گاڑیوں میں پانی بھرا ہوا ہے اور انتظامیہ ان تمام چیزوں سے بے خبر رہے اللہ تعالی ہمارے حکومت کرنے والوں کو ہمارے پروینشل اسمبلی کے ممبران کو نیشنل اسمبلی کے ممبران کو اور یونین کونسل کے عدداران کو عقل سمج دے اور ان کو پوزیٹیو سونچ کے ساتھ پوزیٹیو تنکنگ کے ساتھ وہ کراچی کے مسئلے کو حل کریں اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گے بلکہ نہیں کیا ہے انہوں نے تو یاد رکھئے ان سے قیادت چھین لے جائیں گی عوام ان سے قیادت چھین لیں گے آج کی نشست کے لیے میں اجازت چاہوں گا ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے اور میں اپنی بات کو اگر زیادہ بڑھاؤں گا تھوڑا سا جذباتی ہو جاؤں گا تو میرا خیال ہے کہ اس ویڈیو کو میں یہی اینڈ کرتا ہوں تمام لوگ اپنے خیال رکھیں گے ایک نئی نشست میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اس وقت کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ